ہاتھر بھائی کیا تھے کام ان کا کیا تھا یہ بہت پتہ ہے کمر بھائی کو اور شاہدہ کو میرا تو وہ بھائی تھا بڑا اور میرا اس کے ساتھ بڑا جذباتی سا رشتہ تھا اور میری دوستی بھی بہت تھی اور ہاتھر بھائی کو میں آرٹس کانسل بھی لے آیا تھا ہاتھر بھائی دس سال سے زیادہ میری گورننگ بارڈی کے میمبر رہے اور چار سال آرٹس کانسل کے وائس پریزیڈنٹ رہے اور وہ بلکل ایک ڈیفرنٹ آدمی تھے نادر کا تو ظاہر ہے کہ نادر کو بہت زیاد کرتے تھے وہ ہماری جو میں یا انور مقصود یا ارشن محمود ہمارے میوزک والے ہم دو چار ایسے لوگ تھے جو رات کو اتر بھائی کے ساتھ ضرور پندرہ دن میں ایک مہینے میں ہماری نشست ہوتی تھی اور ابھی میں بیمار ہو گیا کافی زیادہ تو ڈاکٹر ایوب کو فون کیا انہوں نے ڈاکٹر ایوب ہے یہاں اور یہ کہا کہ ڈاکٹر ساری زندگی ایسا نہیں ہوا کہ احمد شاہ نے میرا فون نہ اٹھایا ہو سو یہ میرا فون نہیں اٹھا رہا مسئلہ کیا ہے تو پھر ڈاکٹر نے بتایا ڈاکٹر سے بھی بہت ان کا تعلق تھا کہ وہ تو خود آسپیٹل میں ہے آئی کانٹ ایکسپریس مائی فیلنگ ہی وہاں پوزیٹیو مین میں نے ساری زندگی اتر وقار عظیم سے کسی کے خلاف کوئی بات نہیں سنی اگر آپ کوچش بھی کریں تو مسکرات دیتے تھے ہم دونوں ایک ہی سگریٹ پیتے تھے ڈیویڈ آف کی وہ ہارڈ والی پیتے تھے میں لائٹ والی تو ایک سائیڈ پہ ہم شیئر کرتے تھے اور آدمی وہ عجیب تھے کہ فراد زیدی ان سے سینئر تھے اور پی ٹی وی کے ایم ڈی رہے ساری زندگی فراد زیدی کے سامنے سگریٹ پینے کا تصور انہوں نے نہیں کیا تو وہ ایک عجیب و قریب آدمی تھے ہمزے اچھا بتائے گا جب تک پی ٹی وی میں رہے جنرل میلیجر یہاں زہیر خان صاحب بھی ہوں گے بہت سینئر ہمارے اور یہ بھی ہمارا اقبال جمیل بیٹھا ہے دروازہ اس کا کھلا رہتا تھا نازمہ باد نیو کراچی تمام لوگ اور پروڈیوسر ایسے تھے کہ اپنے کمرے میں کسی کو داخل نہیں ہونے دیتے تھے وہ جو زمانہ تھا وہ خراب زمانہ تھا اور کتوں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے پروڈیوسرز آرٹسٹوں کو اور وہ آکے سارا دن باہر کھڑے رہتے تھے ہاتر بھائی کا کھلا رہتا تھا ہاتر بھائی اکیلے رہتے تھے جب سے بھابی کا انتقال ہوا تھا چند ان کے قریبی دوست تھے وہ اس طرح کے آدمی نہیں تھے کہ آزار لوگوں سے ملیں لیکن میں نے راتوں کو وسیم اختر اور یہ جتنے بھی بڑے بڑے مارے پنے کھائیں ان کو ان کے فلیٹ پہ آتے ہوئے دیکھا لیکن کبھی کسی کو لے آئے میں ان کے جنازے میں بھی نہیں تھا میں بہت رویا اور ان سب نے مجھے بنا کیا کیونکہ میری امنیٹی بہت کم تھی so he was a wonderful man اور ظاہر ہے کہ سپورٹس کے بھی وہ بڑے آدمی تھے ابھی کمر بھائی بھی بتائیں گے یایہ بھی بیٹھا ہے ابھی شاہدہ نے بہت تفصیل سے آپ کو بتایا کہ وہ باس کیسے تھے میرے ساتھ تو وہ جانتا تو میں انہیں زمانے سے تھا لیکن یہ پندرہ بیس توجدار عادل صاحب آگئے یہ گفتگو کریں گے جو پندرہ بیس سال میرے ساتھ انہوں نے گزارے ہیں so دنیا میں کم ایسے لوگ ہوتے ہیں اور ان کو کوئی دکھ ہوتا ہوگا he was a human being ان کو کوئی صدمہ بھی ہوتا ہوگا کچھ لوگوں کا ان کے ساتھ سلوک بھی ناروا ہوتا ہوگا ضرور ہوتا ہوگا اس کا کبھی اظہار آتر وکار عظیم نے نہیں کیا he was a generous man وہ لوگوں کو ماف کر دیتے تھے اور وہ کبھی یہ ذکر نہیں کرتے تھے کہ یار اور مجھے پتہ بھی ہیں بہت ساری باتیں but today is not the day we should not discuss that but he was a great man اور بس وہ ایک دن بہت سکون سے سوئے اور چلے گے اور اللہ کے جو مقبول بندے ہوتے ہیں وہ بغیر کسی تکلیف کے دو چار دباؤ دل بدلتے رہے اچھی بات یہ ہوئی کہ وہ تھوڑے دن پہلے ویڈس ایپ پہ آئے وہ ویڈس ایپ پہ نہیں تھے اور ابھی کافی دن نادر کے پاس رہ گیا ہے کافی دن رہے نادر کے پاس تصویریں بھیجتے تھے مجھے کہ نادر کے ساتھ ادھر بیٹھے ہیں یہ ہے کہیں کمر بھائی ملے تو وہ ہیں تو وہ ایک بہت ایک مطلب سنگل چائلڈ تو ان کے ساتھ ان کے جہانے سے پہلے ایک قوالیٹی ٹائم نادر کے ساتھ انہوں نے گزارا تو ہمارا تو یہ ہے کہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک فارمیلٹی ہے اور یہ کچھ چار دن کا غم ہے یہ سنٹیمنٹل سا ریلیشنشپ ہے اور یہ باقی رہے گا باقی نادر عمران اتربائی کی ظاہر ہے جو پوری فیملی ہے اور اختربائی انہی کے ساتھ ہم تازیت کر سکتے ہیں اور اللہ تعالی میں آپ کو بتا دوں اللہ تعالی انشاءاللہ جنت الفردوس میں اتربائی کو جگہ دے گا آمین